السلام علیکم میں ہم مزمی اور اس سے پہلے کہ آپ اور ہم چل کے دیکھیں کہ آج ہماری کی چلنے کیا بننے جا رہا ہے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اگر ابھی تک نہیں کیا اور ویڈیو دیکھنے کے بعد کمیش میں بتائے گا کہ کیسی لگی اور پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج صبح سے بادل چھائے ہوئے ہیں صبح بھی بارش ہوئی ہے اور ابھی بھی بادل چھائے ہوئے ہیں اور بارش کہیں موسم ہے تو بارش کا موسم ہو تو پھر پکوڑوں کو دل چاہتا ہے اور پکوڑوں کا دل چاہے اور پکوڑوں کے لیے ہم نے بیسن کا مسالہ بنا کر رکھا ہو تو پکانے میں زیادہ مزہ آتا ہے کیونکہ بڑی جلدی بن چاہتے ہیں اس لیے آج میں آپ کو پکوڑے بنانے کا یعنی پکوڑے کا مسالہ بنانے کی ترقی بتا رہی ہوں یا بنا کر رکھیں تاکہ آپ جب آپ کا دل چاہے کالی کالی وقتل چھائے پٹ اپٹ بنائیں یہ ریڈ چلی فلیکس ہے تین چمچ اناردانا چاہ چمچ اور سابودھنیا بھی چار ٹیبل سپون زیرا بھی چار ٹیبل سپون اجوائن تین ٹیبل سپون اور یہ میتھی ہے چار ٹیبل سپون دو چمچ ٹیبل سپون میرچ اور ایک چھوٹا چمچ ہلتی کا اس میں سے یہ تین چیزیں جو ہیں زیرا ثابودھنیا اور اجوائن ان کو ہم ذرا سا کرم فرائی پین میں بھون لیں گے تھوڑا سا ہی بھوننا ہے زیادہ نہیں بس خوشبو آنے لگے اور تھوڑا سا کرر چینج ہو جائے تو اس کو فرائی پین سے نکال کے بلیٹ میں ڈال لیں اور ہلا کے ٹھنڈا کر لیں اس طرح کا یہ مسالہ جو میں آپ بنا رہی ہوں یہ بنا کر رکھیں گھر میں آپ کو پکوڑے بنانے میں آسانی رہ گئے انشاءاللہ وقتاً تو وقتاً آپ کو دیگر چیزوں کے دیگر ڈشیس کے بھی جو مسالے بنا کر رکھیں جا سکتے ہیں گھر میں نہاری کا، چکن بریانی کا، چپلی کباب وغیرہ کا یہ مسالے بھی بنانا بتا کر رہوں گی تاکہ آپ انہیں بنا کر رکھیں ٹائم بچے آپ کا اس کو اب ہم چلا کر تو ٹھنڈا کر لیتے ہیں ہم تھوڑا سا ہی اس کو ہلائیں گے تو بھاپ نکل جائے گا اور اب اس کو ہم موٹل پر اس کو موٹا موٹا کرش کر لیں یہ پیسنا نہیں ہے، کرش کرنا ہے اور ان مسالوں کے لاوہ بھی آپ پکوڑوں میں سبزے ڈالیں، اہرہ دھنیا ڈالیں، پیاس ڈالیں سب کچھ ڈال کے بنائیں پتہ پکوڑے مزیدار ہوتے ہیں اور ان سب چیزوں کے ساتھ آپ کو یہ مسالہ جو بیسن کا آپ بنا رہے ہیں یہ بہترین ٹیسٹ دے گا اب ان سب کو ہم مکس کر لیتے ہیں یہ سارا ہم نے مکس کر لیا ایونڈیس کو ہم مکس کر لیں چمچ کے ساتھ اور اس کا اپنی حساب یہ رکھنا ہے کہ ایک پوڑ بیسن ہو تو دو ٹیبری سپون بھر کے آپ نے اس میں یہ مسالہ شامل کرنا ہے اور پھر باقی چیزیں اور نمک تو آپ نے انڈیفنیٹلی ڈالنا ہے کیونکہ نمک ہم اس میں شامل کرتے ہی نہیں ہیں آج بارش ہوگی انشاءاللہ ابھی بھی موسمہ سے ہی ہے پکوڑے بنائیں خود بھی کھائیں مجھے بھی بنا کر بھیجیں اور اس کے علاوہ میری ویڈیو کو لائک اور سنیل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا خوش رکھیں خوش ہے اللہ حافظ